بازار پا نظر ڈال لیتے ہیں آج کافی اتا چڑھا افرا ماحول دیکھنے کو ملا نفٹی اور سینسکس بلکل فلیٹ کاروبار کر کے بند ہوئے آخر میں لال نشان کے ساتھ بینک نفٹی میں بھی ہم نے قریب ایک چوتھائی کی گراوٹ دیکھی دن بھر کس طرح کا اور ایکشن رہا کونسے سٹاکس فوکس میں رہے میرے صحیح ہوگی ڈمپی کال راج ہو رہے میرے ساتھ پورے اپ ڈیٹ کے ساتھ ڈمپی بتائیے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آج مارکٹ کے اندر کافی جا رہا ہوتا اچھا آپ دیکھنے کو ملا آج بینک نفٹی نے صبح صبح چالیس ہزار کے درشن کر آیا لیکن اس کے بعد پھر سے وہ کمزور ہو گیا حالانکہ نفٹی کو تھوڑا جیادہ کوشش کرنی پڑ رہی ہے سترہ ہزار آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو پھر اٹھارہ ہزار کی طرف بڑھنے میں تو آج کا دن ایکسٹریم والیٹیٹی کے نام رہے گا لیکن ہاں مارکٹ آج فلیٹ ہی بند ہو ہیں میں ایک ایک کر کے ساری ڈاٹا آپ کے سکرین پر رکھتا ہوں پہلے نفٹی آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے ساتھ اس میں ایڈوانس ڈکلائن بھی دیکھ رہا ہوگا جو کی آمنے سامنے ہی کھڑا ہے قریب قریب ہزار شیئر بڑھے ہیں تو ہزاری شیئر قریب کرا آپ کو گرتے ہو دیکھیں گے اور نفٹی کے اندر آج کی کلوزنگ سترہ آج چھے سو پچاس کی پھر سے اوپر آئی بھلے ہم دس پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کیوں نہ بند ہوئے اب آتے ہیں سیدھا سیدھا سیکٹرز پہ کہ آج کون کو سے سیکٹرز چلے ہیں اگر آج آپ دیکھیں گے تو تین میجر سیکٹرز تھے جو کہ آج مارکٹ کے اندر ٹرینڈنگ کر رہے تھے فرس تھا پاور پاور سو جڑے جاتر شیئر اوپر تھے اس میں ٹاٹا پاور لیڈر ثابت ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ ایک infra oil and gas کے ساتھ metals میں بھی سیکنڈ اہم کو بائنگ آتے ہو دیکھیں تو اس سیکٹرز کے حساب سے آج ہے تین ایسے میجر سیکٹرز تھے جہاں پر آپ کو اچھے ٹرینڈ بنتے ہو دیکھیں اب آجاتے ہیں top gainers پہ آج بزار کے top gainers کون کو سا رہے یعنی کی نفٹی کے اندر بڑھنے والے شہر کون سے تھے اپولوٹا hospitals بھارتی ایٹل انٹی پی سی انٹی پی سی نے ناکے والا آج کا دن بہتر تھا اس کا بلکہ سال کسی ہائی بھی لگایا اس کے علاوہ cement companies میں واپس سے خریدہ رہی ہے شری سیمنٹ امبوجہ دونوں کافی تیز سے چلتے ہو دیکھیں شری سیمنٹ کے اندر آج کی تیز ساڑھے تین سو روپے سے کہیں زیادہ گی تھی تو آج یہ چار ایسے شیرز تھے جنہوں نے مارکٹ کے نفٹی فیفٹی کے اندر اپنی اچھی جگہ بنائی ہے آج losers کی لسٹ میں بجاز فنسف کے اندر اچھی خاصی profit booking ہوتے ہو دیکھیں ٹاٹا کنزیومرز بھی قریب ڈھائی سے پونے تین پرسنٹ ٹوٹا بریٹینیا اور نیسلے کے اندر بھی گیراؤٹ سیکنڈ ڈے کانٹینی ہوئی ہے اس کا مدلب FMCG کے اندر ابھی پیسہ انٹرسٹ نہیں ہے مارکٹ کے اندر بیٹا ہڑا ہائی ہے اس لئے اگریسیف شیرز کے اندر میٹنز کے اندر آپ سیمنٹ کے اندر خریدداری واپس دیکھ پا رہے ہیں لیکن FMCG تھوڑا پیچھے ہے یہ سب ہی کے اندر نقصانت ہے آتے چھوٹے مجھولے شیرز کے اندر آج کیا ہوا اگر وہاں پہ آپ دیکھیں گے جی ایم فارڈلر یہ ایک ایسا شیر ہے پچھلے تین دن سے کافی چل رہا ہے آج بھی کلوزنگ اس کے آٹھ پرسنٹ سے اوپر گجرات الکلی شیگر والے سٹاکس بھی آج چلے ہیں کریس سات پرسنٹ تو رینی کو ہی چل گیا اور ٹائر سٹاکس نے آج دن بنایا ہے آٹو اینسلریز کے اندر اپولو ٹائرز کے اندر اور ساتھی بالکشن دونوں کافی زور سے چلے یہ شیر قریب سترہ روپے یعنی کہ سات پرسنٹ اپولو ٹائرز آج ہی آج میں آپ کو چلتا ہو دیکھا اب آتے ہیں میٹ کے اپشنڈی کی ٹاپ لوسرز کاؤنٹرز میں جو آج بزار کے اندر کمزور ہوئے ہیں اسے آپ دیکھیں گے ٹی ٹی ای میل کے اندر آس تیس گھراوٹ آئی ہے جس جن شیرز کے اندر تھوڑا کنسانس ہیں ان شیر کے اندر واپس پروفیٹ بکنگ ہو رہی ہے ترونی ٹربائنز دو تین سے چل رہا تھا آج پروفیٹ بکنگ آئی پانچ پسنٹ شیر ٹوڑ گیا اور دھانی سروزز جس کو پہلے انڈیابولز وینچرز کہتے ہیں اس کے اندر بھی آج آپ کو گھراوٹ دیکھنے کو ملے ہیں تو میٹ کے اپشنڈی کے اندر آج آپ کو تھوڑا سا پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو ملے ہیں انڈائسز اور بڑے شیرز کے اندر تھوڑی چرننگ ہو رہی ہے سیمنٹ اور میٹرز اوپر آ رہے ہیں اور انڈیکس رینج کے اندر ہے بلکھول تو سیکٹر سپسیفک ایکشن ضرور دیکھنے کو ملا انڈیکس لیکن فلیٹ چیک سب بند ہوا جیسا کی ڈیم پی بھی آپ کو یہاں بتا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں دن بر ہم نے کئی ایکسپرٹ سے باتشیت کی بازار کے آج ڈی ایس پی میوچل فنڈ کے کلپین پاریک نے ہم سے اسکلوزیف باتشیت میں کہا ہے کہ بانکنگ اور ہیلتھ کے سیکٹر میں نیویش کے شاندار موقعوں نے دیکھتے ہیں ان کے مطابق گلوبل سلوڈاون کے قارن گھرے لوں تھیم پر ہی فوکس کرنا چاہیے ہمارا یہ ماننا ہے ہم نے کل ہی ہر مہینے کی پانچ تھاریخ کو ہم ہمارا نیترہ کرتے جو ڈاکیمنٹ وہ ریلیز کرتے ہیں تو کل کے جو ڈاکیمنٹ میں ہم نے گیارہ الگ الگ ٹھیمز پہ ہائیلائٹ کیا ہے اس پہ دو ڈاومینٹ پوائنٹ جو مجھے پتانا ہے آپ سب سے وہ یہ ہے کہ نارملی جب جب دنیا بر میں ایک سلوڈاون ہوتا ہے انڈیا کا جو ڈیوڈیٹ گروت ہے وہ بھی ڈیکلائن ہوتا ہے لیکن اس بار پیچھلے چھے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کریٹ گروتھ انفلیکت ہو رہا ہے آفتر 4-5 years تو ایک جو بینکنگ سسٹم کا جو strength ہے on a lower base of valuation is something to watch out for so that is you know one important thing جس میں ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ بن سکتا ہے اور کافی سارا رسک بھاو میں آ چکا ہے اور دوسرا جو dominant trend purely from a valuation point of view یہ دکھ رہا ہے کہ 2015 کے بار healthcare sector is at a significant cycle lows so you know almost 65% of the companies in the healthcare sector are below their average valuation multiples on various dimensions no doubt healthcare sector میں تھوڑے negative trends ہے in terms of the pricing pressure in the US market and many of our companies are you know having large chunks of their investments in US تو اس کے وجہ سے sentiment negative ہے لیکن اگر آپ صرف valuation کا trend دیکھیں تو وہاں پہ کپوارسنی بھی دیکھ سکتی ہے تو یہ دو بڑے important drivers جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک تیسرا point یہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا کا dominance in global supply chains in global manufacturing improve ہو رہا ہے تو وہاں پہ کافی opportunities ہمیں دیکھ رہی ہے engineering industries gas distribution اور kapex والے sectors میں لیکن ہمارا یہ بھی ماننا ہے ساتھ میں کہ پچھلے ایک سال میں یہ segment نے کافی اچھا return دیا ہے تو انڈیسٹر کو یہ دونوں کو balance میں رکھے اپنے پورٹفولیوز کو ڈیزائن کرنے کی سے ضرورت ہے رائٹ اپسولوٹ بلک اللہ کیونکہ آپ نے یہ touch base کیا یہ بہت ہی interesting theme ہے بھی کیونکہ اگر آپ US کی economy کو دیکھیں اور اس پر Mark Morbus بھی یہی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے دگرج investors یہی view رکھ رہے ہیں کہ global investors کی نظر بھارت پر چین کے مقابلے بہتر ہے زیادہ focus ہے اور اب تو صرف چین پلس پہ نہیں Europe پلس ون theme بھی ایک بہت prominent ہے جس کا فائدہ india کو ملے گا make in india کو ملے گا domestic market کو ملے گا اس theme پر آپ کون 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 سی اس بڑے trigger پر کون 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 سی themes پسند آتی ہے جیسے ہم نے بتا جی engineering theme ہے وہ کافی dominant ہے اور india میں بہت ساری tier 2 mid cap اور small cap sector میں کمپنیز ہے جس کو اس کا فائدہ ہوگا تو ہمارے پاس پورا کافی فائنڈ ہے جو اس theme پر بیلد کیا ہے اس میں engineering automation innovation industrial اس پورے segment کو اس پر دس سے گیارہ سب سیکٹر ہے جس کے اوپر پورا پورا دیزائن ہے جس میں 8 سے 10 پر سن ڈیفینس کمپنیز کا ویٹ ہے 10 سے 12 پر سن کنس کمپنیز کمپنیز ویٹ ہے ویکنڈ پر کافی کافی دسکشن ہوئے ہے جہاں پر پچھلے دس سال میں کافی کنسولیڈیشن ہوا ہے بہت کم اچھی کمپنیز پورٹفولیو میں ہم نے اکھٹا کی ہے اور یہاں پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ریلیٹیو بینکشمارک سے پہتر ریٹن بن سکتا ہے کلپین جیسے بھی آپ چرننگ کی بات بول رہے اور سیکٹوریل بھی بتا رہے کہ کس کس دم ہے آپ سرکار سیگمنٹ یعنی سرکار سے جڑی جو کمپنیز ہیں اس کو کتنا ویٹیج دیتے کتنی امپورٹنس دیتے اس سمئے جب گورنمنٹ بھی تھوڑا ایکٹیو ہے اور دوسرا کمپنیز کی پرفارمنس بھی ہم کو بالنشیٹ پر اچھی دکھ رہی ہے اس میں خاص سیگمنٹ ہے ڈیفنس کا آپ اس کو کتنا ویٹیج دیتے ہے ہمارے انویس میں سرکاری کمپنی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے زیادہ در دیان ہم یہ دیکھتے ہے کمپنیز کے روی کتنی سٹیبل ہے دوسرا ان کمپنیز کی بیلنس شیٹ کیا ہے اور پچھلے تین سے پانچ سال کا پروفیت روی کیا ہے اور آگے چل کے پروفیت روی روی ریٹ کیا رہے گا اب اس میں اگر سرکاری کمپنی فٹی ہوتی ہے تو میرے پروفیت ہوتی پروفیت پروفیت اگر اس پروفیت 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 سب سے بڑا دومینیٹ ویڈ جو ہے وہ فینانشل کا ہے بینکس اور نبی ایسی کا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے پانچ سال میں بہارت کی گروف بیلنس شیٹ میں بینکس کے اور پانچ سال کے بار پہلی بار کری گروف ڈبل ڈیجٹ میں دکھ رہا ہے گلوبل بھارت بھارت بازاروں میں جو گلوبل ٹرنڈ کی جو وپریت تیزی کا چال ہے اس کو ڈی کپلنگ کہتے ہیں اب کیا امپورٹن فیکٹرز ہے جو ڈی کپلنگ کو ایمپیکٹ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کی آؤٹ پرفورمنس کہیں یا ڈی کپلنگ تو اس پہ سب سے پہلا آتا ہے مہنگ انفلیشن یہاں پہ بھارت کی جو انڈیا کی ریٹیل انفلیشن ہے تھوڑی کم ہوئی ہے جولائی کے مات میں 6.71% لیکن اسی طرف اگر آپ UK کی انفلیشن دیکھیں یا US کی انفلیشن دیکھیں وہ ابھی بھی اپنے 40 year high levels پہ چل رہے تو آپ دیکھ سکتے کہ کتنے high levels پہ انفلیشن مہنگ آپ دیکھنے مل رہے UK اور US میں اس کے علاوہ اب earnings پہ فوکس کرتے June quarter کے جو earnings تھی ان کی EPS growth پہ دیکھتے تو بھارت بھارت جو GDP growth ہے ساڑھے تیرہ پرسنٹ کا ہے تو آپ دیکھ سکتے کتنا بڑا جو ہے آپ کو مووویمنٹ دیکھنے مل رہا ہے اس کے علاوہ auto sales numbers بھی بہت سٹراؤنگ آئے ہیں سپیشلی آپ کے passenger vehicles اور commercial vehicles کے یہاں پہ بھی اچھی momentum دیکھنے بات آپ کے macro کی بازار میں جو out performance دیکھی گئی ہے بھارت می 50 50 index only index جو positive 2% اوپر 2022 میں آپ نکھائی لے لیجئے 4 سے 14 پرسنٹ گراؤوٹ یہاں دیکھنے ملا ہے اور اگر اور بھاری گراؤوٹ کی دیکھے بات تو ہنگ سنگ یورو سٹاک نازدہ یہ تینوں headline numbers میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ 18 سے 26 پرسنٹ تک اس سال index میں گراؤوٹ دیکھنے ملا ہے ہمارے managing editor نکونج ڈالمیا کے مطابق بھارتی بازار میں آئی out performance ایک decoupling ہی ہے کیونکہ بھارتی economy دوسرے وں کے مقابلے الگ رہا پر چل رہی ہے دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ out performance ہے decoupling ہے یہ ایک بڑی بات ہے مگر کیا یہ فیکٹ ہے اور دیٹا آپ دیکھیں اس سال ڈاو 14 فیصدی نیچے ہے میں تو نیش جائے کی بات بھی نہیں کر رہا اس کے در ٹکنالوجی سٹاک سے تو ہمیں جا بھی نہیں رہا مگر ڈاو اس سال 14 فیصدی نیچے ہے اور آپ اس سال قریب قریب 2% اوپر ہے نفٹی کو اگر دیکھیں تو نفٹی اس سال 2% اوپر ہے تو ایک آپ میسیو روپ سے آؤٹ پورفارم کر رہے ہیں اور ہم ایک مہینے کی آؤٹ پورفارمنس کی بات کر سکتے ایک کوٹر دیکپلنگ 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 کئے دیکپلنگ نہیں ہوتی ہے بگر یہ بات آج اس لئے کر رہا ہوں بگر جب دیٹا دیکھ رہا تو ایک مرے میند 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 اتنا بڑا آؤٹ پورفارمنس بات ہے تو اپ آؤٹ پورفارمنس بولیں گے تو بارٹم لائنگ آپ آپ کا جو مارکٹ ہے آپ کی جو اکانومی ہیں آپ کا جو ارنگ سائل کے لئے آپ کی جو بزنیس ہیں آپ کا جو consumption pattern ہے وہ دنیا سے بہت ہٹ کر ہے یورپ میں بہت بڑی اینجی کرائیس چل رہی ہے امریکہ میں ریسیشن کا سلوڈاون آئے چینہ کے اندر تو کسی کو نہیں پتا کی وہاں پر کی آرہ ہے تو آپ ایک پر چل رہے ہیں اور رہا پر جب دوسری چلتے ہیں تو اس کو میں ڈی کپلنگ بولتا ہوں اس کو میں اور پرفارمنس نہیں پلوں دیش کے عوديوگی وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار سنگل ونڈو سسٹم پر زور دے رہی ہے اور اب تک سولر راج سسٹم سے جھو چکے ہیں آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے ڈی پی آئی آئی ٹی ایڈیشنل سیکیٹری سمیتہ ڈاورا کا اس مدعے پر سنگل ونڈو سسٹم ہونا چاہیے جس سے ہم ایک پوٹل کے تھروں آئی کلیرینسز کے لیے انویسٹر ریلیٹی کلیرینسز کے لیے اپلائی کر سکیں اور ہمیں ڈیفرنٹ آفزز میں گھومنا نہ پڑے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے مل کر ہمیں ڈیلییڈ کلیرینسز کا پرابلم رہتا ہے اس لیے نیشنل سنگل ونڈو سسٹم بنا ہے اور اس کے اندر ابھی اگر ہم دیکھیں تو چوبیس گرمنٹ آف انڈیا کی دپارٹمنٹ جوڑ چکے ہیں انکے کلیرینسز جوڑ گئی ہیں ٹوٹل ایک سو اینویسٹر ریلیٹید کلیرینسز نیشنل سنگل ونڈو سسٹم پر آ چکی ہیں اور اگر ہم دیکھیں کتنے اور دپارٹمنٹ جوڑنے ہیں ابھی آٹھ دپارٹمنٹ گرمنٹ آف انڈیا کے اور جوڑیں گے اور سٹیٹس کا اگر دیکھیں تو ہماری چھتیس سٹیٹس اور یوٹیز میں سولہ سٹیٹس جوڑ چکی ہیں جن کے مچیور سنگل ونڈو سسٹم تھے سٹیٹ لیول پر کچھ سٹیٹس کے سنگل ونڈو سسٹم ابھی بن رہے ہیں اور مچیور ہو رہے ہیں وہ پروگریس میں ہے اور سیون سٹیٹس کے پاس سنگل ونڈو نہیں ہے ان کو ہم اپنی ٹیکنیکل آکیٹیکش آفر کر رہے ہیں ہم پہلے سٹیٹ لیول پر ان کی سنگل ونڈو بنوا رہے ہیں اور پھر اس کو جوڑ رہے ہیں نیشنل سنگل ونڈو سسٹم کے ساتھ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو نیشنل سنگل ونڈو سسٹم پر ہمارے پاس ایک لاکھ کے قریب انویسٹرز نے آکے نویور اپرووال پری انویسٹمنٹ ایڈوائزری سرویس لی ہے اور چودہ ہزار کے قریب اپرووالز ہو چکے ہیں اور انادر تیرہ ہزار اپرووالز پروسیس میں ہے تو پچیس ہزار کے قریب لوگ اپرووالز کے لئے اپلائے کر چکے ہیں جس میں چودہ ہزار کو اپرووالز مل چکے ہیں یہ نیشنل سنگل ونڈو سسٹم جیسے میں نے کہا اس وقت فنکشنل ہے چوبیس گارمنٹ آف انڈیا کی ڈپارٹمنٹ تیم کو دیجئے اجازت